ایک اتتسکیر بے اعلی اللہ ایک اتتسکیر بے ایام اللہ اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو مکی صورتیں جوڑوں کی شکل اختیار کرتی ہیں ان میں یہ نسبت نظر آئے گی کہ یا تو ایک صورت کے اندر صرف اتتسکیر بے اعلی اللہ ہوگا وہ اتتسکیر بے ایام اللہ کا کوئی قاملہ نہیں ہوگا اور دوسرے میں اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ تذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہوگا سب سے نمائی مثال ہے سورہ انام سورہ عراف سورہ انام بیس رکووں پر مشتمل ہے اس میں کسی رسول کا اور رسول کی قوم کے حلاق ہونے کا تذکرہ نہیں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ بھی اس اعتبار سے بقیہ تمام رسولوں سے ممیز ہیں کہ ان کی قوم پر کسی عذاب کے آنے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے جب بھی ذکر ہوتا ہے قوم نوح قوم حوت قوم سالح اس کے بعد قوم نوح قوم شعیب آل فرعون یہ تین رسول ادھر اور تین رسول ادھر حضرت نوح حضرت حوت حضرت سالح یہ حضرت ابراہیم سے پہلے زمانہ کیا ہے اور حضرت لوت اگرچہ حضرت ابراہیم کے ہم عصن ہیں لیکن چونکہ بھتیجے ہیں اس لیے ان کو چھوٹا اگلی نسل قرار دیا جائے گا تو حضرت لوت حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد گئے اس طریقے سے یہ تین رسول وہ تین وہ چھے کا تذکرہ آتا ہے اکثر و بیشتر قرآن مجید میں جہاں بھی انباؤ الرسل مذکور ہیں اور ان میں سے جیسا کہ میں نے ارس کیا سورہ آراف آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایک رسول کے ذکر پر روم کی قوم کی ہلاکت پر ایک ایک رکوع پورا چلا رہا ہے پھر جیسے کہ سورہ یونس اور سورہ حود میں ہیں اگرچہ دونوں صورتوں میں التذکیر بے ایام اللہ بھی ہے لیکن سورہ یونس کا اکثر و بیشتر حصہ التذکیر بے اعلی اللہ پر ہے صرف دو رکوع درمیان میں آئے ہیں جو التذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہیں جبکہ سورہ حود میں یہ نسبت اکسی ہو گئی ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ التذکیر بے ایام اللہ پر مشتمل ہیں اور ابتدام تمہیدن اور اختتام پر دوسرے مدامین بھی آئے ہیں اس پہلو سے جب آپ دیکھیں گے تو سورہ ملک وہ تو میں نے ارس کیا کہ بالکل اپنی جگہ پر منفرد ہے البتہ اس کے بعد سورہ قلم اور سورہ حاقہ میں یہی نسبت ہے سورہ قلم میں کسی رسول کا ذکر نہیں سوائے حضرت یونس کا اور وہ معاملہ بھی اس اعتبار سے منفرد ہے تمام رسولوں میں کہ ان کی قوم پر سے عذاب ٹل گیا تھا انہوں نے کچھ اجلت سے کام لیا جس پر گریفت ہوئی اس کا پورا ذکر سورہ قلم کے آخر میں آ چکا ہے اور وہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے لیے گویا کہ ایک نصیحت کے طور پر کہ آپ صبر کیجئے فَسْبِرْ لِحُقْمِ رَبَّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْخُوتِ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تو اس اعتبار سے ایک بلکل برقش مثال ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس پر عذابِ الٰہی کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد جب اس قوم نے توبہ کی تو عذاب جو ہے وہ ٹل گیا اور ان کا اللہ تعالیٰ نے محلت دی آج اس صورت کے اندر بھی وہ الفاظ آئیں گے جن کی بڑی گہری مناسبت ہے اس واقعے کے ساتھ اس لئے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں لیکن اس کے بعد صورہ حق کا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پیعات کا سموت کا قوم نوح کا ان سب کا تذکرہ موجود ہے یہی نسبت جو ہے اب صورہ معارج اور صورہ نوح میں ہے صورہ معارج میں کسی رسول کا ذکر نہیں آیا اللہ کی قدرت اللہ کی سناعی آخرت کا نقشہ اہل ایمان کو جو کردار اپنانا چاہیے مخالفین جو ہیں جس طرح اندے بہرے ہو کر مخالفت پر ٹوٹ پڑے ہیں وہ سارا نقشہ ہے کسی رسول کا ذکر صورہ معارج میں نہیں آیا لیکن صورہ نوح یہ پورے کی پورے گویا کہ امباؤ رسول پر مشتمل ہے بلکہ یوں کہیے کہ ایک ہی رسول کے حالات اور ان کا اس شدت تک مایوس ہو جانا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لئے سخترین دعا کی ہے عذاب کی اب اسی کے حوالے سے میں پچھلے درس میں بھی اور اس سے پچھلے درس میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت ایک بڑی معنوی گہری معنوی نسبت ہے سورہ معارج اور سورہ نوح میں کہ سورہ معارج کا آغاز ہوتا ہے سَأَلَسَائِلُمْ بِعَذَابِمْ وَعَقِهِ ایک عذاب کی درخواست کہلیں دعا کہلیں مطالبہ کہلیں تقاضہ کہلیں عذابِ الٰہی کے تقاضے یا مطالبے یا دعا یا استدعا سے سورہ معارج شروع ہو رہی اور عذابِ الٰہی کی دعا اور شدید ترین دعا وہ ہے کہ جس پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوگا تو اس طریقے سے جو نسبت اور تناسب قائم ہوتی ہے سورتوں کے مابین انہی سے در حقیقت یہ معین ہوتا ہے کہ کونسی سورتیں آپس میں جوڑوں کی شکل کی نسمت لگتی ہیں اس میں ظاہر بات ہے اختلاف کے گنجائش ہے اصول ایک علیدہ شئے ہے اصول کا انتباق اس کی اپلیکیشن یہ بالکل دوسری شئے ہیں اصول کی حد تک میں صدفیصد متفق ہوں یا مکتبِ فراہی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے جس طریقے سے قرآنِ مجید کی صورتوں کے یہ سات گروپ معین کیے پھر یہ اصول کے اکثر اور بیشتر صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں اگرچہ بعض صورتیں منفرد مزاج کی بھی ہیں یہ بھی اس لائے ساتھ تسلیم کرتے ہیں لیکن اس اصول کے بعد اس کی اپلیکیشن جو ہے اس میں کہیں کہیں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے میرے نزدیک صورہ معارض اور صورہ نوح جو ہیں وہ آپس میں ایک جوڑے کی حیثیت تک تھی اب آئیے ہم اس کا سلسل وارب و تعالیٰ شروع کر رہے ہیں اِنَّا ارسلنا نوحاً الٰ قوم ہی ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف اِنَّا میں جو تاقید ہے یہ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس رسالت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کی بہت ہی اس بات اس کا جو ہے بہت ہی تاقید ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف یہاں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے الٰ قوم ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے رسول آئیں وہ صرف اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے کسی رسول کی بیرست جو ہے وہ پوری نوح انسانی کے لیے نہیں چنانچہ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث ہے جو متفقن علیہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے جس کے مطابق حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو آتا نہیں کی گئی ان میں سے پہلی یہ کہ میری مدد کی گئی ہے ایک ایسے روب سے جو ایک مہینے کے فاصلے تک جس کا اثر ہوتا ہے اور دشمن جو ہے اس پر میرا روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے دوسری یہ کہ اللہ نے میرے لیے کل زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا ہے میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اسے کوئی خاص جگہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی یہ کہ تفصیل میں یہ آئے گا کہ صاف دیکھ لیا جائے کوئی نجاست ظاہری موجود نہ ہو تو پوری زمین گویا کے مسجد کے حکم میں اس سے شاہ ولیاللہ دہلوی نے جو حکم نکالا ہے اب یہ ان کی دقیقہ رسی ہے ان کی ذہانت ہے انہوں نے اسی سے یہ اصول مستمبت کیا ہے کہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ مسجد وقف ہوتی ہے مسجد کسی کی ملکیت نہیں مسجد میں کسی جگہ پر کوئی شخص اپنی جگہ ریزرڈ نہیں کر سکتا مسجد میں کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جگہ میرے لیے خاص ہے اس کا حق اس سے حاصل نہیں جو پہلے آگے آئے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں بیٹھے اس سے استدلال کیا ہے شاہ ولیاللہ دہلوی نے کہ زمین در حقیقت وقف ہے اللہ کے بندوں کے لیے جیسے کہ مسجد وقف ہوتی اور یہاں پر جو شخص کسی قطع زمین کو پہلے آباد کر لے گا اب وہ گویا کہ اس کے پاس رہے گی کوئی اس سے چھین نہیں سکتا اللہ یہ کہ وہ تین سال تک اسے بنجر ڈالے رکھے تو اس کا قبضہ اس پر سے ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے لوگوں کے لیے روزی بہم پہنچانے کے لیے وہ اپنا قبضہ اس پر جمائے بیٹھا ہے اور جس کام کے لیے اللہ نے اس زمین کے ادر استعداد رکھی ہے وہ کام اس سے نہیں لے رہا ہے تو گویا کہ اس کو اب اس کے استعمال کا یا کوئی حق میکیت ایسا مقدس نہیں ہے کہ جس کو کسی صورت میں بھی زائل لکھی آجا سکے خیر یہ ذمینی بات ہے لیکن اسی حدیث سے یہ چونکہ استدلال لہذا میرا ذہر ادر منتقل ہوا تیسری بات حضور نے فرمائی کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا یعنی جب بھی جنگیں ہو اور جنگ کے نتیجے میں دشمن سے جو مال غنیمت ہاتھ آئے پہلے جو شریعتیں تھی ان میں یہ جائز نہیں تھا اس کا استعمال کرنا اس کو سب کو جلا دیا جاتا تھا لیکن یہ ہے کہ میری امت کے لیے اور میرے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کیا ہے چوتھی یہ ہے کہ میں مجھے اللہ تعالی شفاعت کا حق عطا فرمائے گا اور پانچویں بات یہی ہے جس کے لیے میں نے ساری حدیث آپ کو سنائی کہ مجھے بھیجا گیا ہے بعستو الہ جمیع الناس مجھ سے پہلے کوئی اور رسول تمام نوعی انسانی کی طرف مبوس نہیں ہوئے اسی کے سمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بھی ایک نوایت مروی ہے اور وہ ہے مسلم شریف کے روایت متفقن علیہ نہیں ہے اس میں چھے چیزیں آئی ہیں لیکن شفاعت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے بجائے یہ ہے کہ مجھ پر نبوت کو ختم کیا گیا باقی یہ مضمون اس میں بھی موجود ہے کہ صرف میں تنہا رسول ہوں اللہ کا جو پوری نوع انسانی کے لیے مربوس کیا گیا اس کا تعلق میں نے صیرت کی تقاریر میں متعدد مواقع پر واضح کیا ہے کہ اس کا تعلق در حقیقت ہماری مادی ترقی سے جو فیزیکل سائنسز کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کے ذریعے سے ذرائع رسل و رسائل میں ترقی ہوئی ہے اور در حقیقت حضور ہی کا دمانہ ایسا آیا کہ جس وقت کہ اس بات کی امکان کی صورت پیدا